تین حصے کرو یا اس ویوات کے تین حصے کرو تو پہلا وشح ہے یا پہلا حصہ ہے گاندی ہتیا کے پہلے نتھرام گوڑ سے گاندی ہتیا اور نتھرام گوڑ سے اور آج 2019 میں جب ہم گاندی اور نتھرام گوڑ سے ویوات پر بات کر رہے ہیں تو کیا نتھرام گوڑ سے ہو یا نہیں ہو یہ تین مددوں میں آج کے شوکوں میں رکھنا چاہوں گا میں اپننگ کرتے سمجھے کہنا چاہوں گا کہ آج ہم جب نتھرام گوڑ سے دیش وقت تھے یا نہیں یہ بات کر رہے ہیں تو تھوڑے دیر کے لیے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ نتھرام گوڑ سے نے ہتیا کی تھی یا وہ ویقتی نتھرام گوڑ سے تھا ایک ویقتی ہے اور ایکس پرسن ہم اس کو کہتے ہیں تھوڑے دیر ویجیاند کے ویشلیشن کے صدان کے لیے کہ اگر ایک ویقتی تھا اور اس ویقتی کا ورنم ہے کہ وہ دو دو اخباروں کا سمپادک تھا یوہ تھا دیش کے آزادی کے آندولن کا سوطنتر سینک تھا دیش کے اس انگریزوں کے خلاف اس نے یلگار کیا تھا للکار بھری تھی اور اس کے لیے برٹیشوں کے بھی نشانے پر تھا برٹیشوں کے خلاف ہندو ایک ہو کے لڑے اور برٹیشوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کا موقع نہ ملے اس کے لیے کام کیا اور میترو ساور کر تو ستان بندت ہیں ان کو اپنا اکشتر چھوڑ کر جانے کے لیے آنمتی نہیں تھی تو ان کے ابھیان کے آندولن کے پرموخ نہتھو رام گوڑ سے تھے اب میں نے جو ورنن کیا یہ ورنن ایکس وقتی کا ہے تھوڑے دیرے نہتھو رام گوڑ سے اس سے ہٹا دیجے تو کیا اس ورنن کو آپ لوگ دیش بکت مانیں گے کیا اگر یہ ورنن کسی وقتی کا ہے تو اس وقتی کا نام ہے نتھو رام گوڑ سے اب نتھو رام گوڑ سے پر آپتی کہا ہے تو انہوں نے گاندی ود کیوں کیا ہم اس پر جائیں گے بات کریں گے اور نتھو رام موڑ سے جی نے خود مانا ہے کہ انہوں نے ہتیا کی ہے انہوں نے ود کہا ہے اوہ ہتیا اور ود کے بیچ کا کیا فرق ہے اس پر جی چرچہ کریں گے تو ابھی ہم چرچہ کو شروعات کرتے ہیں اور یہ چرچہ لے کر جاتے ہیں اس کے ساتھ کہ آج ہم دیش کے سامنے ایک ایسے ویوات کو جس کو جان بوچ کر جمیت رکھا جاتا ہے ایک سمادھان کے ساتھ اتر کے ساتھ ستائی اتر کے ساتھ دیش کے سامنے ہرک پائے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں یہ تینر سنگانن جی مہارات جی سے مہارات جی جو آج کا مددہ ہے کیا ناثرام گوڑ سے دیش بھکت تھے اسی سے ہم شروعات کرتے ہیں اور پہلے حصے پر پہلے بات کرتے ہیں دیکھیں سورج جی میں ایک بات بہت جمعیداری سے کہنا چاہتا ہوں یدی ناثرام گوڑ سے دیش بھکت نہیں تھے تو آج تک سرشتی کی جب سے شروعات ہوئی ہے تب سے آج تک کوئی بھی سناتن درم کا بیکٹی دیش بھکت نہیں ہوا جو لوگ ناثرام گوڑ سے کی دیش بھکتی بھکت پر پرسند چن لگاتے ہیں انہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا واسطم میں بھی اس یوگیاں ہیں کہ وہ اتنے بڑے مہاتمہ پر میں ناثرام گوڑ سے جی کو دیش بھکت نہیں مانتا میں تو انہیں رسی مانتا ہوں ایسا رسی جس نے ددیچی کی طرح اپنی استھیاں دیش کے لیے دان کر دی اپنے راستے کے لیے اپنی قوم کے لیے دان کر دی آج بھی ناثرام گوڑ سے جی کی استھیاں آمبالا کی اس جیل میں رکھی ہوئی ہیں جہاں انہیں فانسی دی گئی تھی اس وسیعت کے ساتھ کہ جس دن پراکرمی بھارت کے سینک سندو ندی کو دوبارہ سے بھارت میں ملا دیں ارثات بھارت کو پھر سے اکھنڈ بنا دیں اس دن ان کی استھیوں کو سندو ندی میں پروائز کر دیا جائے جتی جو اکھنڈ بھارت چاہتا ہے جتی جو بھارت کے بھٹوارے کے قلاب ہے آپ یدی اسے جو بھی بھیکتی اسے دیس بھکت نہیں مانتا میں ایسے بھیکتی کو دیس بھکت نہیں مانتا ایک چیز اچھی یا بری وہ کس چیز کے پریپیکش میں بولی جا رہی ہے پہلے اسے سمجھنا جروری ہے گاندی بھت کے سیوا ناثرام گوڑ سے جی کے چرطر پر ایک بھی داگ میں گاندی بھت کو داگ نہیں مانتا میں تو گاندی بھت کو ان کے چرطر پر چمکتا ہوا سوریہ مانتا ہوں جو ان کے ماتے پر لگا ہوا سوریہ ہے چونکہ اس کا میں کارن بتاؤں گا آپ کو میں گاندی کا ویسلیشن چاہتا ہوں ناثرام کا ویسلیشن کرنے کے لیے آج کانگریسی بڑا بڑا مو پھاڑ رہے ہیں اور ان کے سمرتنے میں بہت سارے آج دھرم نر پر کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہم پرگیار سے سہمت نہیں ہے لیکن میں آپ کے سامنے گاندی کا ویسلیشن کرنا چاہتا ہوں اس ویقتی کا ویسلیشن کرنا چاہتا ہوں ہم پہلے تھوڑا ناثرام گوڑ سے جی کیا پوپ پر بات کریں کیونکہ جو بیسک بات ہو رہے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں جس پہ ناثرام گوڑ سے جی کا ویروہ دھگ بھی اے سہمت نہیں ہو اس تیتی کو ہم ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں ہم گاندیوت پر بات میں آتے ہیں پہلے ناثرام گوڑ سے ناثرام گوڑ سے کی جو انتیم ابھیلاشا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری استھیاں دیکھیں ہماری درم کو سنسکرتی کو سمجھئے جب تک کسی ویقتی کی استھیاں پرواہت نہیں ہوتی ندیوں کے پویتر جل میں اسے موکشے نہیں ملتا ایک آتما آج بھی موکش کے انتجار میں ہے کہ کسی دن بھارت واسیوں کا سور ہے ان کا پورس ان کا پراکرم جاگے گا اور وہ بھارت کو پھر سے اکھنڈ بنائیں گے یدی کوئی ویقتی ایسی پرکلپنا کرتا ہے تو آج کے چاٹوکار نیتا آج کے وہ نیتا جو پاکستان کو گالی بھی اس لئے نہیں دیتے کہ کہیں بھارت کے مسلم انہیں بوٹ نہ دے تو ایسے لوگ ناتورام گاڈ سے کو گدار اور دیزروی بتائیں گے ہی کیونکہ جہر کو کبھی بھی امریت اچھا نہیں لگ سکتا جو برے لوگ ہیں وہ اچھے لوگوں کا چریت رہنن کر کے اپنی اچھائی صدق کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے واپس آتا ہوں آپ کے درشتری کون سے دیکھئے سوریج جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ناتورام گاڈ سے دیش بکت تھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اسے پہلے اگر ہم جاتے ہیں تو بھگستنگ نے جو کام کیا کیا وہ دیش بکتی میں نہیں آئے گا وہ بھی دیش بکتی میں آتا ہے اور یہ سب کو بدت ہے کہ صبح چندر بوس نے کانگریس میں رہ کر کے مہاتمہ گاندی کو ہرائے تھا اس سمیں پر بھی گاندی جی کا بروت تھا پارٹی کے اندر ہی بروت تھا اور وہ دوبارہ ان پر پریسر دیا تو انہوں نے ریجین کر کے اپنی آجاد اندفہوج بنا لی جو دو جو دو پترکار جو دو اکواروں کا سمپادک جو رہا ہے وہ بدجی بھی ہوتا ہے اور آپ بدجی بھی ہیں اور پترکار بہت بدجی بھی ہوتا ہے کلم کی طاقت ہوتی ہے ان کو درد تھا اور جو انہوں نے بحث کی جو انہوں نے کوٹ کے اندر جج کے سامنے اپنا پکس رکھا تھا اگر وہ سرکار اس کو آج اوپن کر دے تو مجھے لگتا ہے بچہ بچہ یہ کہے گا کہ ناثورام گوڑ سے دیس بھک تھا لیکن ہماری مجبوری یہ ہے ہم سب کی مجبوری ہے کہ ہم اوپن لی گاندی جی کا بروت نہیں کر سکتے کیونکہ راست پتہ ان کو درجہ ملا ہوا ہے اور جب راست پتہ اگر ہے تو اس کے خلاف اگر آپ بولو گے تو کئی نہ کئی آپ کے اوپر کانون کا کوئی ایکٹ لگ جائے گا اس لئے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں لیکن میں آج کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادم سے آپ ایک سروے کرا لو آپ ایک بوٹنگ کرا لو ایک طرف ناثورام گوڑ سے صاحب کا بیلٹ پیپر ڈال دو ایک طرف ماترہ گاندی کا ڈال دیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا دیس بک تھے ہر بچہ بچہ چاہتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ستہ ہوتی ہے اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا اس کے سامنے ہم بھی نہیں بول سکتے اور آپ بھی دبی دبی جوانے بول سکتے لیکن آپ تو بولتے ہیں ہم تو بنداس ہو کے بولتے ہیں کوئی شک ہے کوئی شک ہے اس لئے میں نے کہا کہ جو کلم کی طاقت سے جب کبھی ڈرا کرتے تھے آج کلم کی طاقت وہ نہیں رہ گئی ہے اس لئے ناثورام گوڑ سے کی دیس بکتی جو اپنے دیس کو قربان اپنے پران کو قربان کر سکتا ہے ان کے کوئی رنجس نہیں تھی ان کے ساتھ ان کے کوئی دسمان ہی نہیں تھی آپ کے پاس دبی رہا ہوں گا ہتیہ پر جب بات کروں گا ہاں اس پر میں بتا ہوں گا ہتیار بد میں کیا فرکتی ہاں دیش بکت گوڑ سے جے کی دیش بکتی کے اوپر پرشن کوئی اٹھ ہی نہیں سکتا اگر کوئی پرشن اٹھا رہا ہے تو وہ خود دیش بکت میں دیش دروہی ہے جہاں تک مہنداز کے ود کی بات ہے انہوں نے مہنداز کا ود کرا وہ کس وجہ سے کرا یہ جب تک وائے آئے کلڈ گاندھی ہم نہیں پڑھیں گے ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پائیں گے اس حتیہ کا انٹیلیجنس انپوٹس تھی گاندھی کو سیکیورٹی نہیں دی گئی ہتیہ پر بات میں آتے ہیں ہم پہلے کیول ان کے دیش بکت ہونے والے پہلوک اور لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں سوریس جی بہت اچھا ویشہ آپ نے لیا ہے دیکھئے بڑی اس پسٹ بات جی ڈی خوصلہ صاحب نے جس سمجھ اس پر ججمنٹ دیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یادی میں اس دن جنتہ سے یہ پوچھتا جنتہ اس کو ماف کیا جائے یا چھوڑا جائے تو جتنا حجوم وہاں پر لوگوں کا تھا کوٹ کے باہر وہ ایک مت سے یہ کہتی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یعنی کہ اس سمجھ دیش کا جنمانس ان کو دیش بھکت مان رہا تھا اور جو انہوں نے کاریہ کیا تھا وہ دیش بھکتی پون مانا گیا تھا پورے دیش کی اور سے پورے دیش کی جنتہ ان کے ساتھ تھی اور جو ویقتی واسطہ میں ہی جو دو پیپر چلا رہا ہو جس کے پاس میں اتنا بہت دھیک گیان ہو جو بھارت کی اس سنسکرت میں وشواس رکھتا ہو جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ویدی کی ہنسا ہنسان بھوتی جب دوست کے لیے یا دوستوں کا سمرتھن کرنے والے ویقتی کا کہیں بھر ہتیا کی جاتی ہے تو وہ ویقتی جو دیش کا پرہری ہے سمپادک کے روپ میں ہو چاہے کسی بھی روپ میں ہو اس کا فرج بن جاتا ہے کہ وہ اس کو کرے اس کی دیش بھکتی اس کو کہلواتی ہے تو اس نے دیش بھکتی کون کاریہ کیا تھا اور دیش بھکتی ہی اس کے اندر کھوٹ کھوٹ کر گھاری ہوئی تھی سبحج یہ کاندی بد کی جو بات آ رہی ہے بہت اچھا ہے چاہے جانے ان جانے میں یہ چرچہ کا بشہ بنا ہے کیونکہ ایک آدمی نے اس کو ہندو آتنکوادی ہوگا اس سے پہلے کتنے لوگوں کی حتیہ کی گئی اس کے بارے میں کوئی چرچہ آج تک نہیں ہوئی آج تک ہمیں پتا ہے کہ کاندی کی حتیہ نتھو رام بھرس نے کی سوامی شدہ نند جی جو سمیں ہندو سماج کے بہت بڑے نیتہ تھے انیس سو چھبی تیرہ تیہی دسمبر ان کو چاندری چوب میں ایک پتو رشید نے گل چار گولیے مار کے مار دیا اس کے بیس سال کے بعد بائیس سال کے بعد یہی کام نتھو رام گھوڑ سے نے کیا اس کے اس سمیں کاندی کے بڑے نیتہ جو بعد میں راکٹر پتی بنے ڈاکٹر راجندر پرساد انہوں نے کہا تھا لکھا اپنی کتاب میں کہ یہ سوامی شدہ نند کو مارنے کا جو کام کیا ہے یہ بہت گلت کیا ہے لیکن اس کے دو دن کے بعد کانگریس کے عدیبیشن اصن کے اندر یہ جو تثاکتید مہاتمہ گمدی بنتا ہے اس نے پرستا پاس کیا کہ وہ میرا بھائی ہے اور اس نے جو کام کیا ہے بہت اچھا کیا ہے اس لیے اس کو کوئی سجا نہیں ہونی چاہیے اس پرکار کے اس سمیں مارکدنڈ دوسرا کیوں کہ بہت بہت سارے مسلمانوں کو ہندو بنا رہا تھا اور دیش کے لیے آجاتی کے لیے جتنا یوگدان آرے سماج کا ہے اس کی کوئی کلپنا نہیں کی جاتا اسی بیچار دھارہ سے شری گرگو بین سنڈی کی حتیہ کس نے کی آج تک کوئی کس پہ چرچہ نہیں کرتا کون آتن کی تھا جت نے شری گرگو بین سنڈی کی حتیہ کی کس پرکار سے چاروں بچوں کا بلیدان کیا گیا اس کی چرچہ آج کوئی نہیں کرتا ہم کو پتا ہے باکی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ گرگو بین سنڈی کی چار بیٹھوں کو دو چھوٹے چھوٹے بیٹھے جندہ دیواروں میں چندواندی اور لاتھو رام جی کی دیش بھگتی میں ان کو بندنیا مانتا ہوں پراتہ سمرنیا مانتا ہوں اور یا دی آپ کو کوئی دکت تھی تو آپ نے ان کا کوٹ میں دیگا گیا بیان بیان کیوں رکھا آنے دو ساری جنسہ کے سامنے انہوں نے اپنے پکھ میں انہوں نے یہ نکاح میں نے بہت نہیں کیا کیا ہے کیوں کیا ہے یہ میرے لیے اپنی اہوتی دینے کے لیے اپنے پرانوں کا بلیدان دینے کے لیے لیکن دیش کو بچانے کے لیے ہندو دھرم کو بچانے کے لیے جس پرکار سے اُت سمیں بل بل چلے آپ کیسے دیکھتے ہیں نشو طور سے ایک بات سمجھ لیجیے کی راست وقتی کیا ہے اور راست کا برود کیا ہے ایک سینک دوسرے سینکو اسے دیش کے سینکو مارتا ہے اس لیے کیونکہ وہ اپنے دیش کو خطرہ ہوتا ہے اسی طرح ایک بیچارک بیقتی جب گامدی جیسے آدمی کو مارنے کے لیے مجبور ہوتا ہے تو اس کے پیچھے نشو طور سے اگریجہ نے کہ وہ دیش وقت نہیں اسے انو کر رہا ناتھو رام گوڑ سے نے لازٹ میں بھی بہت سٹیٹمنٹ دیئے ہیں جس خوصلہ سامنے جو بہت کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پہ دیش وقت نہیں مانا جا سکتا تھا کیونکہ اگر انہیں دیش وقت مانا جائے تو یہ دیش کا اور بھی بھاجان ہونے کی ستیاں پیدا ہوتی ہیں تو گاندی حتیہ پر ابھی ہم لوٹتے ہیں کیونکہ دیش وقتی کے ورنن تو تمام ہیں لیکن گاندی حتیہ کہ بارے میں ناتھو رام گوڑ سے جنہیں خود کیا کہا تھا وہ دنیا کے سامنے ابھی آ سکتا ہے کیونکہ اس پر جو روک لگی تھی اس کے سال ختم ہو چکے ہیں اور کوڑ میں دی ہوئی پروسیڈنگ اب لوگوں کے سامنے آ گئی ہے اور وہ لوگوں کے سامنے انٹرنیٹ کے دوارہ بھی زیادہ نہ پہنچے اس کے بھی وستہ کی جاتی ہے کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر کیا چیت چلے کیا نہیں چلے یہ سب کچھ کنڈرول کیا جا سکتا ہے ہم اب اس گھٹنا پر آتے ہیں جس کے خارن ناتھو رام گوڑ سے کو لوگ ویلن کہتے ہیں ایک کھلنا کے روپ میں پرستود کرتے ہیں اور وہ گھٹنا ہے گاندھی ود جس کو گاندھی کو ماننے والے گاندھی حتیہ کہتے ہیں اور ناتھو رام گوڑ سے کو ماننے والے گاندھی ود کہتے ہیں یہ کیا فرق ہے کس پر بھی چرچہ کرتے ہیں نزوانی سوری جی میں ایک بہت سپسٹ بات کہنا چاہتا ہوں ابھی جیسے کچھ لوگ چرچہ کر رہے تھے کمال حسن کے ایک بیان کی کمال حسن نے انہیں پہلا ہندو آتنکبادی کہا تو دیکھیں ایک ویبھاجن ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس سے آپ کو گاندھی ود کی پوری پسپونی کا پتہ چلے گا اس دیس میں یہ پورا ایک راست نہیں ہے یہاں تو الگ الگ مان سکتا ہیں ایک یہاں کی سناتن مان سکتا ہے ایک سناتن مان سکتا ہے سناتن مان سکتا وہ ہے جو یہاں رام کو اپنا مانتی ہے کسر کو اپنا مانتی ہے پرسورام جی کو اپنا مانتی ہے بجرنگ والی حنمان کو اپنا مانتی ہے چانکچے کو اپنا مانتی ہے جو پچویرات چوہان کو اپنا مانتی ہے جو مہارانہ پرطاپ کو اپنا مانتی ہے جو بھیر سیواجی کو اپنا مانتی ہے جو گروہ ووین سکھ کو اپنا مانتی ہے اور اس طرح ساورگر کو اپنا مانتی ہے ناتورام گوڑ سے کو اپنا مانتی ہے اس کے وپریت ایک بیچاردارہ ہے جو ان سب کو کھلنایک مانتی ہے ان سب کو آتنکوادی مانتی ہے اس میں لوگ بغت سنگھ کو بھی آتنکوادی مانتے تھے چندر سیکھر آجاد کو بھی آتنکوادی مانتے تھے آج ایسے ہزاروں ڈاکومنٹ ہیں انہوں نے صدق کر دیا کہ چندر سیکھر آجاد کی ہتیاں نہیں ہوتی یدی نہروں نے وہ ہتیاں نہ کروائی ہوتی گاندھی جی بغت سنگھ پانتی نہیں چڑھتے یدی گاندھی جی نے بغت سنگھ کو پانتی پر چڑھوایا نہیں ہوتا سب سے پہلے ہمیں گاندھی کا مشنیشن کرنا پڑے گا گاندھی بند کے مشنیشن کے لیے گاندھی کوئی مہاتمہ نہیں تھا مہاتمہ پروجیکٹ کیا گیا جس طرح سے بھارت میں لاکھوں صوفیوں کو پروجیکٹ کیا مسلمان ساسکوں نے انہیں ہندو مہاتمہ جیسا بھیز بنا کر کال نیمیوں کو پروجیکٹ کیا اسی طرح سے بلکل اسی طرح سے ایک کٹر ہندو بھروتی مان سکتہ کے بھیقتی کو جو کیول اور کیول ہندووں کا وناس چاہتا تھا مسلم راستے اس کو بنانا چاہتا تھا اس کو ایک سنت پروجیکٹ کیا گیا ایک ایک کھلے ایجنڈے کے تحت گاندھی کے پورے جیون کا مشنیشن کریے چلیے میں پورے جیون کا مشنیشن نہیں کروں گا وہ بہت لمبا ہو جائے گا لیکن بٹوارے پر آپ آئیے بھارت کی پوری جنتہ گاندھی کو ایک مہاتمہ اسی طرح سے مان چکی تھی جیسے یہاں سوفیوں کو سنت مانا گیا تھا بلکہ سیم وہی اتیاز دور آیا گیا گاندھی پر بسواس تھا پوری جنتہ کو کیے مہاتمہ ہے اور یہ ستے بات ہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان یا بھارت کا بیواجن میں ہونے نہیں دوں گا اور میری لاش پر ہوگا میں مروں گا لیکن دیش کا تکڑا نہیں ہونے دوں گا اس کارن جو پاکستان میں رہنے والے ہندو تھے وہ ڈپینڈ رہے اور ڈپینڈ رہے ان کو لگا کہ یہ گاندھی اتنا پاور فول ہے اور جس کے بینا کھڑکا بینا ڈھال کی ستتی کی جاتی ہے وہ اس دیش کا بیواجن نہیں ہونے دے گا اس لئے کرو لوگ وہاں رہے اور اسی کارن کیونکہ ان کو لگا کی بیواجن ہوگا نہیں بیواجن ہو گیا اس کے بعد ان کی لاشے ہندوستان میں آئی کتنے مہینوں تک وہاں سے آنے والی ٹرینیں بھری ہوتی تھیں جو لوگ آج گاندھی ہتیا کا ویشلیشن کرتے ہیں دو ہزار انیس میں آج کا دیکھ کر کرتے ہیں سوچیے جس دن گاندھی ہتیا ہوئی تھی اس کے پہلے کا محول کیا تھا بھارت کا ویباجن ہو چکا تھا ہندوستان کا دھرمہ کے آدھار پر ہوا ویباجن مسلمانوں کو پاکستان ہندووں کو ہندوستان کھا گیا اس کے باوجود گاندھی کے آگرہ پر ہندوستان میں مسلمانوں کو رکھا گیا تھا ناکیون رکھا گیا تھا بلکہ شردانن جیسے مہاپورش کے ہتیاروں کو بھی اپنے بغل میں بٹھایا جاتا تھا یہاں پر مہلاؤں کے بلتکار ہوتے تھے ان کے ستن کٹ کر چوڑائے پر فکے جاتے تھے ہندو نیتاؤں کی گردنیں کٹ کر چوڑائے پر باندھی جاتی تھی دیش کا ویباجن تو ہوا ہی اس کے بعد پچپن کروڑ روپے آج کے لوگوں کو بہت کم لگے گا لیکن تب گاندھی حتیہ کے سمائے کے پچپن کروڑ روپے کو جب آج میں دو ہزار انیس میں کنورٹ کروں گا تو ساڑھے پانچ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ روپے دینے کی بات گاندھی نے رکھی تھی نہ یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی بھی ویقتی کو یا گوڑ سے کا ویرود کرنے والے ویقتی کو پوچھتا ہوں تھوڑ در کے لیے گوڑ سے گاندھی چھوڑ دیجئے آج اگر کوئی ہندوستان کی شکتی ویقتی پاکستان کو ساڑھے پانچ ہزار کروڑ روپے دینے کی بات کرے گی تو ویرود کریں گے کی نہیں کریں گے تو آج کے ساڑھے پانچ ہزار کروڑ روپے کا اگر ویرود ہو سکتا ہے تو تبکہ پچپن کروڑ کا ویرود واجب تھا اور اس سرکمٹرنسیس میں انہوں نے جو ہتیا کی دوسرا مجھے ایسا لگتا ہے یہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ گنڈا تھا یہ تھا مول تہاں سوتہ نتھو رام گوڑ سے کا کوئی بھی کرمینل ریکارڈ نہیں تھا انہوں نے جو ہتیا کی اس میں ان کا ویقتیقت کوئی آجنڈا نہیں تھا گاندھی جی ان کے کوئی پڑوسی نہیں تھے نہ ان کا کھید بغل میں تھا نہ گھر بغل میں تھا ہتیا کرنے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا انہوں نے سپاری نہیں لی ہوئی تھی بلکہ گاندھی ہتیا کرنے جاتے سمیں جو دو مہلائے گاندھی کے بغل میں چلتی تھی ان کو دور کر کے انہوں نے گولی چلائی تھی میں تو آگے جا کے یہ کہتا ہوں بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں تبکہ سرکار کے پاس کیا انٹیلیجنس انپورٹ نہیں تھا کیا خوبیا جان کر رہی نہیں تھی کہ گاندھی ہتیا ہو سکتی ہے اسی کے 20 دن پہلے 30 جنوری کو ہتیا ہوئی 20 جنوری کو مطلب 10 دن پہلے وہاں بام سپورٹ ہوا تھا گاندھی کو مارنے کی کوشش ہوئی تھی لیکن تب کی ستہ گاندھی کو لائیبلیٹی بوجھ مان رہی تھی ان کو لگ رہا تھا کہ ہم تو کچھ روک نہیں سکتے کوئی آکے ہتیا کر دے تو اچھا ہے انیتہ جہاں پر 10 دن پہلے بام پھوٹا تھا وہاں پر ایک وقتی بندوق لے کر جا سکتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے اور اس سے بھی بڑا شک اس لئے گہ رہا تھا ہے کہ گاندھی کے شریر پر چار گولیا تھی اور نتھرام کے بندوق میں کیول تین گولیا تھی اس کا مطلب وہ چوتھی گولی چلانے والا کون تھا یہ بھی سامنے آنا ضروری ہے یا اس کی بہت 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 nighttime صورت جیدی ایک دیکھئے آپ نے بہت اچھا SEE نہیں بہت بہت آپ وہ epi مجبور نہیں کرتا تھا کہ بھل وہ اinto ہے چار کے کلاب جو ہندو رڑنا کی دیاری کرتا تھا وہ اسے ایک چھپے ہوئے ایجنٹے کے تحت آئندہ پر مجبور کیا کرتا تھا دیکھئے ہم ناثورام گاڈسے کو اور ویر ساورکر کو الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے اگر ویر ساورکر بھارت میں نہیں ہوئے ہوتے تو آج بھارت میں جس طرح سے فوج میں گاندھی کے آوان کے بعد ہندوستان کے ہندو سینکوں نے جانا بند کر دیا تھا اگر ساورکر نے گاؤں گاؤں میں جا کر سینکوں کی بھرتی نہیں کروائی ہوتی تو جب دیش ویباجن کے بعد انگریز اس دیش کو چھوڑ کر گئے تھے تو ساری فوج مسلمان ہوتی اور اس سمیں یہ دیش میں ہمیں ایک بھی ٹکڑا نہیں ملا ہوتا اور سب سے بڑی بات دیکھئے کتنا بڑا انیاء ہے کتنا بڑا اتیاچار ہندووں کے ساتھ ہوا جب ہندو پنجاب سے اور بنگال سے اپنی سمپتی کو چھوڑ کر یہاں آئے تو یہاں کے جو مسلمان گئے تھے ان کی سمپتی پر ان کا نیچرال ادھکار تھا پراکرتک روپ سے کیونکہ یہ تیہ تھا جو ہندو یہاں آئیں گے انہیں مسلمانوں کی سمپتی ملے گی اور جو مسلمان یہاں سے جائیں گے تو وہ انہیں ہندووں کی سمپتی پر رہیں گے لیکن گاندھی جی انسن کر کے بیٹھ گئے کہ ساری مسجدوں کو سارے مسلمانوں کے مکانوں کو چھوڑ دیا جائے پاکستان سے آئے ہوئے ریفیو جی جاڑے میں جب ان کے پاس کپڑے نہیں تھے تھنڈ ڈھکڑے کے لیے گاندھی نام کا ایک ویکتی انسن کر کے بیٹھ گیا کہ کسی بھی مسلمان کی سمپتی پر کوئی ہندو نہیں رہ سکتا لوگوں نے کہا کہ یہ انات بچے جن کی ماں ختم ہو گئی ہیں انہوں نے مسلمانوں نے بلاسکار کے بعد مار دی ہیں یہ بیٹیاں جن کے بعد بدن دھگنے کے کپڑے نہیں ہیں یہ کہا رہیں گی گاندھی نے کہا یہ مر جائیں مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن میں بھارت کے ایک بھی مسلمان کی سمپتی کو انہوں نے سرنارتیوں کو کب جانے نہیں دوں گا ایسے اس سمیہ میں ناتوران جیسے نہیں ہجاروں لاکھوں ہندو کے دل پھٹ گئے تھے کہ میں کتنا بڑا اپنے اچار کے والے ایک ویکتی اپنی جد کر کے بیٹھ جاتا ہے اتنے بڑے بڑے انیاء ہے جب ہندو کے ساتھ ہوئے کروڑوں بیٹیوں کی عجت لوٹی گئے اس کا جمعہ دار کے والے ایک ویکتی تھا جس نے ہندو کو گارنٹی نہیں تھی کہ میں جیس کا بٹوارہ نہیں ہونے دوں گا بٹوارہ ہوگا تو میری لاس پروں سے ہوگا اور ایک دیکھئے مہاتمہ تو یہاں کانگریس نے گاندھی کو بنا دیا ورنہ گاندھی کے جو اپنے کرتگوے تکتتو تھا اس کا آخر میں جو انہوں نے میں اپنے بندے نہیں کہا رہا ہوں گاندھی کی جیونی پڑھئے جس میں انہوں نے لکھا ہے بھرم چریہ کے میرے پریوں اب بعد میں آتے اس پہ ہم پہلے انہوں نے حتیہ کرنے کے کارنوں پر جاتے ہیں ہتیہ کرنے کے کارنوں کے ساتھ ساتھ اس سمیں میں صرف ایک بات کروں گا حتیہ ہوئی جب حتیہ ہوئی تو اس سمیں برلا ہاؤس میں بڑی بھیڑ تھی آتھو ران جی کو پکڑنے والا پولیس کے حوالے کرنے والا کون تھا وہ بھاگے نہیں نہیں وہ بھاگے نہیں مگر اتنی بھیڑ میں سے کون آدمی آیا تھا آگے وہ ایک امریکن ڈپلومیٹ تھا جس کا اس مندر میں جہاں پہ کتھا ہو رہی تھی اس میں اس کا کیا کام تھا یہ کس پولسی کے تحت وہ آدمی اور وہ ابھی بھی زندہ تھا ابھی چار پانچ سال پہلے وہ بھارت ہو کے گیا ہے تو اتنی بھیڑ میں سے ایک ہی آدمی جو آگے آیا پہلے اس کا چرطر اس کا وہاں ہونا اور چوتھی گولی ہونا یہ کئی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں وچار کرنا پڑے گا کیونکہ بھیڑ میں سے اے بی سی کوئی کیوں نہیں آگے آیا اور وہی آدمی وہاں پہ کیسے تھا ایک ڈپلومیٹ وہاں پہ کیسے موجود تھا اور اسی نے ہی کیوں پکڑا یہ جب تک ہم اس وشے پہ شود نہیں کریں گے ہم ہتیارے تک پہنچ نہیں سکتے دیکھیں ودھ جو ہوتا ہے ودھ کسی وچار دھارہ کو لے کر کیا جاتا ہے اور ہتیہ کسی نجی سوارتھ میں کی جاتی ہے یہاں پر جاتی ہم صدحانت کی بات دیکھیں تو گوڑ سے جی جن صدحانتوں کو لے کر کے چل رہے تھے وہ دیس بھکتی سنسکرتی بھکتی دھرم کی بھکتی آدھی کی جو ان کی باتیں تھیں ان کو لے کر کے وہ چل رہے تھے اور گاندھی ان میں کہیں ابرود بن رہے تھے جو ویقتی جس پکچ میں جا کر کے کھڑا ہے یدی یہاں پر بھیسم پتا مہبھی جا کر کے دریو دھن کی طرف سے لڑنگے تو انہی کا پوتا ارجن ان کو مارے گا یہ بھد ہے اور اس میں کہیں کوئی دور آئے نہیں اس کے لیے منوش مرتی نے جو ہمارا آدھی سمیدھان ہے اور دنیا کا سمیدھان رہا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ناتتائی ودھے دوستو ہنتر بھوتی کسچن ہے آتتائی کے یا دوستوں کا ساتھ دینے والے ویقتی کی ہتیا کرنے میں ودھ کرنے میں کوئی دوست نہیں ہے جس طریقے سے چاہے اس کو مار دو تو چونکہ اس سمیں ہماری دیش کی سنسرتی کا ہمارے دیش کے دھرم کا ہمارے دیش کے اتیاز کا ہننن گاندھی جی کے مادیم سے ہو رہا تھا اور انہوں نے اس کو روکنے کے لیے یدی یہ ایکسن اس سمیں لیا تو یہ دیش بھکتی پونکاریہ تو تھا ہی ساتھ ہی ساتھ بلکل میں اس کو ارجن مانتا ہوں جس نے سمیں آنے پر اپنے ہی دادا کا بد کیا تھا یہاں کوئی گاندھی سمجھ تک نہیں ہے گیا سر پر تھم میں سادی پرگیا تھاکر جی کو نمن کرتا ہوں انہوں نے اپنے وقتلوے میں یہ بولا کہ نتورام گوڑ سے راشت بھکت ہیں مہان ہیں اور جو گاندھی بد ہے یہ نتورام گوڑ سے اگر نہیں کرتے تو ایک گلیارہ تھا جو بٹوارے کے ٹیم پہ تے ہوا تھا پوری پاکستان سے پسوی پاکستان کے لیے اور اس راشتے کے دونوں طرف دس کلومیٹر دائرے میں پانچ کلومیٹر پانچ کلومیٹر دوسری سائیڈ میں مسلم آبادی بسائی جانی تھی اور وہ راستہ سیپ پوری پاکستان اور پسوی پاکستان کو جوڑتا یدی اس سمیں ہمارے پرمادرنیے ہمارے پراتہ سنننے نتورام گوڑ سے جی مہاندہ سکرمچند گاندی جی کا بد نہیں کرتے تو وہ راستہ دیا جاتا اور آج بھارت میں آتنک واد چرم پہ ہوتا اور بھارت کا ایک چکڑہ اور بن گئے ہوتا ہم اس لیے راشت بھگ نتورام گوڑ سے جی کو مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے کیونکہ انہی کی وجہ سے آج یہ بھارت جو سرکشت ہے کہ اگر گاندھی کچھ دن اور جیت رہتا تو پاکستان کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا سادن دی جاتا اور وہ سادن ہم ہندو کو ماننے کے لیے کام آتے ہیں گاندھی جی گاندھی جی کا وضج جو نتورام جی نے کیا تھا اس کے پہلے گاندھی جی کا کے کانٹریبیشن کو بھولایا نہیں جا سکتا گاندھی جی جب پرستیتی تھی اس سمیں بیبھاجن کی بیبھاجن کے بعد یہ کاری ہویا تھا اس کے پہلے اگر ہم سوازچندر بوس کو اگر ہم اتنا عجت دیتے ہیں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے انہوں نے ہی گاندھی جی کو سرپرتم راش پیتا کہا تھا دوسری بات اگر ہم نتورام گوٹسے کو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہندو آتنگبادی تھا یہ بھی غلط ہے کیونکہ انہوں نے ہندو دھرم کے لیے ہی یا ہندو دھرم کو جو بگھٹن ہو رہا تھا اس کو بچانے کے لیے گاندھی جی کا وضج کیا یہ ایک اس سمیں کی پرستیتی تھی لیکن اس کے پہلے کہ گاندھی جی کے کیے گئے کاریوں کو نہیں بھولنا چاہیے ہمیں اور جو گاندھی جی کے بارے میں بیشو کے اس سمیں کے تتکالین ایک سو مہاپورسوں نے جو گاندھی جی کے بارے میں بتایا ہے ان کے بارے میں ایک اشور کے روپ میں بتایا ہے اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے لیکن اس کے چلتے اگر ہم گوٹسے کو گوٹسے جی کو اگر آتنگبادی کہہ دیں یہ غلط ہے ابھی بھائی صاحب نے جو ایک 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 زمپل دیا جو کافی ہی صحیح ایک زمپل ہے جس کے بیسیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گوٹسے دوارک کیا گیا کار ہندو آتنگبادی کا پرتیک کبھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن راستہ ہیت میں بھی نہیں تھا چوان صاحب پہلے تو آپ کو سیلوٹ کرتے ہیں کہ دوسرے بات میں یہاں کو بتاو انہوں نے کہا کہ راست پیتا مہاتمہ گاندھی ہم مہاتمہ گاندھی کو راست پیتا نہیں مانتے ہیں بلکہ انہوں نے ہمارے ہندو دھرم کو ہمارے سناتن دھرم کو ویرہ گر کیا اور ناثر راہم گوٹسے جیسے سیلوٹ کرتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں انہوں نے تو پہلے ہی ان کو مار دینا چاہیے تھا اور دوسری بات آتا ہے کہ ناثر راہم گوٹسے نے گولی مارے ٹھیک انہوں نے اپنے بہت اچھی بات کرنے ہیں تین گولیاں ہمارے چوتھی گولیاں کس نے مارا آتا ہے کس نے نہیں بتایا اس بات کو نیہرجو کو پتا تھا اس سمیں کانگریس کے مہادیویسن میں پتا تھا کہ چوتھی گولی کے اس بات کو اپنے گونڈ ڈکھا ہوا ہے اور ہم تو چاہتے ہیں ان کے جاتے چاہیے دیکھیں چنسے خواجات کو دیکھ ان کا نام دیئے کتنے مہا پرسکی کمی نہیں تھے کیا کیا مجھے جیسی انہوں نے بات کہی کیا یہ اپروچ گلت ہے کہ کیا گاندھی نے گاؤ چلو کہاں گاندھی نے ہندوستان میں سرابندی کی بات کی گاندھی نے یہی کہا کہ اس دیش میں دھرمانترن پر پورنا تحب بین کیا جائے پھر ہو مسلمان کا ہو یا عیسائیوں کا ہو ہندو کا دھرمانترن نہیں ہونا چاہیے انہوں نے اس دیش میں جو باتیں کہیں اس کی حد کیا تو گاندھی وادیوں نے کی کیونکہ گاندھی کے بعد دشکوں تک ہندوستان میں انہوں نے ہی سراب کی فیکٹریہ کھولی انہوں نے ہی گاؤ کے ہاتھیا سلاٹر ہاؤس کو پرمیشن دیئے انہوں نے ہی گاؤ کو جانے کے بجائے شہر بسائے انڈسٹیلائزیشن کیا کسان اور آخری بیقتی کے بجائے ادیوک پتی کی طرف دیکھا تو مجھے لگتا ہے کہ گاندھی کے شریر کے ہاتھیا بھلے ہی نتھرام گوڑ سے نکی ہو گاندھی کی ویچار کی ہاتھیا کانگریس سے ہونے ہی کیے گاندھی گاندھی جی کے خادی کی چادر اوڑ کے ان کے انویائیوں نے بہت ان کے انویائیوں نے بہت گھوٹا لے کیے میں اس میں نہیں جاتی میں گاندھی کو اپنا آدرش مانتی ہوں اور لیکن یہاں پر بیٹھ کے میں تھوڑی کنفیوز ہوتی جا رہی ہوں کیونکہ یوہ آدرش ہوتا ہے ناثو رام گوڑ سے کو میں آتنگوادی یا یہ نہیں کہہ سکتی ہو دیج بھکت نہیں تھے مجھے اپنی بات بتاتی ہوں پریوار کے میرے ایک بھوا تھی ویدھیا وہ پاکستان میں میرے پوپا پروفیسر تھے ان کے ساتھ رہتی تھی سریج جی آپ کی بات پر کہ میں ہندوستان میری لاش پہ بنے گا سب گاندھی بھکت میری فیملی تھی خادی پہنی ہے میرے ماماوں نے پوری جندگی تو وہ وہاں سے آئے نہیں جب آئے تو ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ ان کے تو ٹکڑے ٹکڑے پریوار کے کر دیے میری اس بھوا کا نام تھا ویدھیا میری دادی جب مجھے دیکھتی تھی کہتی یہ تو میری ویدھیا کی طرح ہے میری ویدھیا کی طرح ہے تب بھی میرے گاندھی کے لیے کبھی نہیں آتا تھا اب میں کنفیوز ہوں کہ میں چمپا رن جاتی ہوں سابرمتی جاتی ہوں راجکورٹ گاندھی میوزیم دیکھنے جاتی ہوں پور بندر جاتی ہوں جگہ جگہ گھومتی ہوں گاندھی کو جاننے کے لیے کیونکہ گاندھی نے کہا ہے میرا جیون ہی میرا سندیش ہے میں بہت گاندھی سے پیار کرتی ہوں اسادھارن بیقتتو ہے لیکن میں ناثر آم گوڑ سے کو اس کی ہتیا کے لیے اس سے نفرت نہیں کر سکتی کیونکہ یوہ آدرش ہوتا ہے شاید اس وقت جو گاندھی جی گلتی کر رہے تھے وہ میں بھی کر سکتی گاندھی جی کو راشتر پیتہ مہاتمہ یہ سب اپادیاں عمر کے ساتھ ملتی رہی جب انسان عمر دراز ہو جاتا ہے اور ایسی اپادیاں آئے تو کبھی کبھی دیماغ بھرشت بھی ہو جاتا ہے ایک طرف تو پاکستان میں پارٹیشن کی آگ سلک چکی تھی وہاں کے مسلمانوں کو ٹارگٹ نظر آنے لگا تھا آسان کمائی کا اور اسی لیے وہاں پر مار کٹ شروع ہو چکی تھی جو دھن سمپتی کے ساتھ آنا چاہتے تھے وہ تو راستے میں ہی کٹ دیے گئے ان کی دھن سمپتی چھننے کے لیے پریوار کے پریوار کٹ دیے گئے ادھر مہاتمہ جی انشن کر کے بیٹھ گئے کہ میں ان کو جانے نہیں دوں گا وہاں سے کھدیڑ کر لوگ یہاں آ رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو وہ بچا رہے ہیں ایک سمپا تک جو کلم کا سپائی تھا اس کا خون کھول گیا اس نے اسی لیے ہاتھ میں بندوق پکڑی اور یدی وہ آج اس دن بندوق نہ پکڑتے اس سے کچھ دن پہلے پکڑ لیتے تو شاید کچھ اور بھلا ہوتا نیلن کی بات کو تھوڑا فر میں آگے بڑھاؤں گی میرے ماما سٹیٹسمن اکبار کے ایڈیٹر تھے وہ یہ بات جان گئے تھے کہ ان کی ہتیاں ہو رہے والی ہے دو دن سے وہ بھٹک رہے تھے مجھے مہاتمہ جی سے ملنا ہے مجھے مہاتمہ جی سے ملنے دو بہت فیمس انسان تھے لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا یعنی کہیں گاندھی وادی بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ اب انیائے ہو رہا ہے یہاں کے رجا یہاں وہاں کے ہندو پر دیکھیں میں ابھی ایک بات آئی کہ گاندھی کو سبحاندھ بہت جی نے نیتا جی سبحاندھ بہت نے راشتے پیتا کہا تھا بہت بہت بڑا ہم نے جو آدھار بھوت گلتی کی ہے ہم کیول انگریجوں سے لڑنے کو ہی اپنا سمپور ستنترتہ سنگرام مان بیٹھے ہیں اگر ہم ستنترتہ سنگرام کو دیکھیں تو جس دن ہمارے یہاں بھارت میں پرتویراج چوہان کی ہتیا ہوئی بھی اس کے بعد سے انگریجوں کے جانے تک ہمارا ستنترتہ سنگرام لگاتار جاری رہا ہے اور ایک سے ایک بڑی بیبوتی جس میں گروہ گووین تنجی مہارات سے اپنا پورا فنسبل ادان کر دیا جس میں مہارات پرتاب تھے جنہوں نے گھاس کی روٹی کھائی اپنی بیٹی مروائی پورا فنسبل ادان کر دیا جب ان کا کمپیریجن ہم گاندھی کے تیاد سے کرتے ہیں تو گاندھی کھائی کھڑے نہیں ہوتے اور گاندھی جی نے ان مہاپورسوں کو جنہوں نے اسلام کے جہاد سے تک کر لی اپنے اس میں بھٹکا ہوا مہاپورس کا تھا ہمیں یاد رکھنا چاہیے گاندھی جی نے اپنے سوا کسی کو بھی سممان ہوتے دیکھ کر پسند نہیں کیا ایسا اتنا اہنکاری دیکھتی یاد ہی اس دیس کا راستے پتا ہو سکتا ہے تو مجھے اس راستے پر سرم آتی ہے پتہ نہیں کس نے اسے راستے پتا کہا کس نے مانا آج دیس کو بہت سرکاری اس کا جواب یہ ہے جو آرتیاں اسے ملا ہے کہ ایسی کوئی اپادی سرکار کے دوارہ کہیں پر نہیں دیگی اب ان کے آنویائیے نے جنہوں نے ان کی ویچارک ہتیا کی انہوں نے تمام سالوں تک ستہ میں رہتے ہوئے ان کو یہ نام کا طبقہ دیا آج جو ہے میں سلیسی پر اتنا کہنا چاہتا ہوں آج ناتورام گوڈسے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں گاندھی کو سمجھنا پڑے گا اور گاندھی نے اس دیس میں کیا کیا اس کو سمجھنا پڑے گا یدی ہم گاندھی کو نہیں سمجھیں گے تو ہم گوڈسے کی پیلا کو نہیں سمجھ پائیں گے گوڈسے کی پیلا کو سمجھنے کے لیے پہلے گاندھی کو پورے اور بہت ویسال پریپیکش میں بڑا ہردے کر کے سمجھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ آج میرے اس دیس میں جو اسرائیل سے زیادہ مجبوط ہو سکتا تھا جو امریکہ سے زیادہ وکسیت ہو سکتا تھا جو یورپ سے زیادہ بیگیاں نہیں ہو سکتا تھا آج یہ دیس پھر دوبارہ سے یا تو گولامی کی طرف جا رہا ہے یا بٹواری کی طرف جا رہا ہے اس کا دوسی کون ہے جب ہم ان پرسنوں کا اتر اٹھانے کی کوشش کریں گے تب پتہ چلے گا جب گانڈی جی نہیں رہے ان کو جنہ نے جو شردھانجلی دی تھی بڑی تکلیف ہوئی انہوں نے اپنے سیکیٹری سے کہا کہ لکھو ہندو کا سب سے بڑا نیتا مارا گیا ہے ان کے سیکیٹری نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو جنہ نے ہاتما گانڈی نے جندہ رکھا ہمیں پچپن کروڑ جس وقت پیسہ دیا تھا اس وقت تو ہم برباد ہو رہے تھے جبکہ ان کے دیش کے لوگ ان کے نیتا یہ سمجھا رہے تھے کہ یہ پیسہ ہمارے ہی استعمال کیا جائے گا گانڈی جی جندہ تھے لیکن گانڈی واد مر گیا تھا کیسے جب کبائلیوں کے ویش میں پاکستان کی سینہ نے دیش کے اوپر حملہ کیا کشمیر کے اوپر حملہ کیا پیفیس کلومیٹر دور کیول رہ گئے تھے لوٹ مار کرنے لگے ہمارے ہاتھ سے کشمیر بھی چلا جاتا گانڈی جی جندہ تھے گانڈی جی اس وقت بھی جندہ تھے جب وہاں سے مار کٹ کر کے لوگ بھیجے جا رہے تھے لوگوں نے کتو منار اور یہ جو نجام الدین آلیا ہے وہاں کی دروگا پہ اپنی جھوپڑیا بنا لی وہاں رہنے لگے گانڈی جی بھوک ہے مرنے لگے پڑ گئے کہ مجھے تو مرنا ہے یہاں ان ستانوں کو چھوڑا جائے اس کے علاوہ سب سے بڑی دکھت آت کیا تھی کہ اگر گانڈی جی نہیں مرتے تو کانگریسیوں نے بھوک سے ہی انہیں مار دینا تھا اسی طرح وہ مر جاتے لیکن پھر بھی ان کو ایک شاندار موت دی ان کو ایک ویرگتی دی سب سے بڑی نتھو رام گوڑ سے کی بات ہے اس نے کیول اپنے دیش کے بارے میں سوچا تھا انتیس سال کا یوک اس نے اپنی زندگی میں اپنے ماتا پتا کسی کے لیے کچھ نہیں کیا تھا وہ ایک نمت بن کر آیا تھا گانڈی کی مرتبن کر آیا تھا اور اس وقت جب گانڈی جی مرے تھے دیش نے چین کی سانس لی تھی کیوں کیونکہ چار فروری کو گانڈی جی نے یہ پڑھ لیا تھا کہ یہاں کے جتنے ریفیوجی ہیں ان سب کو میں پاکستان لے کے جاؤں گا اور وہاں جو لوگ پہنچے ہیں ان کو میں لوٹا کے لاؤں گا سوچئے کیا ہوتا ہندوستان کا بلکل بہنی ود کے بعد جب نتھو رام گوڑ سے کو اپنا پکش رکھنے کے لئے کہاں تو انہوں نے کہیں پر بھی گانڈی جی کے بارے میں اروازش شبتوں کا اپیوگ نہیں کیا جتنی بار بھی پروسیڈنگ میں گانڈی نام آیا انہوں نے گانڈی نام کے ساتھ جی لگایا اور اس کے ساتھ اپنے بیچاروں کو رکھا وہ بھاگ سکتے تھے وہ ڈینائی کر سکتے تھے وہ کوڈ میں کہہ سکتے تھے کہ مجھے تو فسائے گیا ہے کیونکہ تب تو نہ ویڈیو تھا نہ موبائل کے دورہ ٹرکنگ ہوتی تھی وہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے پورے پلان کو دنیا کے سامنے رکھا اور یہ کہا کہ مجھے پتا ہے جب میں یہ سوکار کروں گا اس کے بعد میرا کیا ہوگا میرے پریوار کا کیا ہوگا میرے جاتی کا کیا ہوگا یہ جانتے ہوئے بھی جنہوں نے اتنا بڑا بلیدان دینے کا سنکلت لیا وہ دیش بکت نہیں نہیں تو کیا یہ میرا سوال ہے لوگ ابھی شاہیے کہتے ہیں گاندھی جی نے یہ انشن کیا وہ انشن کیا جہاں تک میں نے کیونکہ میں اتحاس کی سٹوڈنٹ ہوں پہلے میں نے بھی گاندھی جی کو بہت اچھے سے پڑھا تھا لیکن بعد میں جب ان کی تین کتابیں لائبریری میں سے ڈھونڈونڈ کر پڑھی تو آج کی ڈیٹ میں میں کھلے آپ کہہ سکتے ہو جائے فانسی پہ چڑھا دو کہ مجھے گاندھی سے بہت زیادہ گھرنہ ہے بہت زیادہ گھرنہ ہے میں نے ان کے ابھی بتاتی ہوں آپ کو اس سے پہلے آپ دیکھیں کتنے بھی انشن ہوئے آپ بتا دیجئے کوئی بھی انشن انہوں نے کبھی ہندو کے لیے کیا ہو تو کبھی ان کا کوئی انشن ہندووں کے لیے نہیں ہوتا تھا ان کا سارے کے سارے انشن مسلموں کے لیے ہوتے تھے اور دوسری بات کی ناثورام گھڑ سے آج بھی ہے ان کی آتما آج بھی ہے کیونکہ آپ دو پکشوں کو دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کو ان دھو کا ویسلیشن کرنا ہے ایک طرف آپ ناثورام جی اور ایک طرف گاندھی ایک طرف دیش بکت اور ایک طرف دیش دروہی آج بھی تو کتنے سارے گاندھی یہاں پہ بھرے پڑے ہیں بہت سارے اور دوسری بات کیا عرہ جی ہمارے ساتھ آبی عشمینی جی آئے ان کے پاس جاؤں گا میں کیا ہمیں گاندھی کے کچھ باتیں جو اچھی تھی اس کو سوکار کرتے ہوئے ناثورام جی یہ دونوں باتیں نہیں رکھ سکتے کیا کیوں نہیں رکھنے چاہیے دیکھیں گاندھی جی کے اندر یدی ایک ویقتی کو ہم دیکھتے ہیں تو کہیں کہیں ان کے صدحانت جو ہمارے اہنسا واد بھاترت و آدیس لے کر کے چلے آ رہی ہیں سناتن سنسکرٹی کا جو مولادھار ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے لئے سوکاریاں ہو سکتی ہیں لیکن جب ہم گاندھی جی کو ان صدحانتوں کو اپنے کنی ویسیس کارنوں کے آدھار پر مانتے ہوئے دیکھتے ہیں یعنی جب ہندو کے ساتھ نیتی دوسری اور مسلمانوں کے ساتھ دوسری یہاں پہ اس کا تو ویروت ہے اور ویروت سب کری رہے ہیں یہاں ہو جاتا ہے لیکن ہم گاندھی کے پرکی کچھ ایسے شبدوں کا اپیوک کر کے گاندھی کو سیمپیتی تو نہیں دے رہے جس کے گارن ناثرام گوڑ سے کا پکش کمزور ہو نہیں نہیں ہاں دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کی جب آپ کو کوئی ناثرام جی کے بارے میں بہت ساری ایتحاسک چیزیں ایسی تھیں جن کو مٹا دیا گیا اور ایک پکش رکھا گیا ناثرام جی کا پکش رکھا ہی نہیں گیا ناثرام جی نے کیا کیا کہا آپ نے بھی کچھ باتیں بتائی انہوں نے بیانوں میں کیا کہا اگر آپ ناثرام کو آتنکوادی کہو گے تو میں تو کہتا ہوں سب سے بڑا آتنکوادی تو اکبر تھا اس سے بڑا آتنکوادی اس کا باپ ہمائیو تھا اس سے بڑا آتنکوادی تو بابر تھا اگر آپ کو آتنکواد دھونڈنا ہے مجھے لگتا آج کی بہنس اسی پر چرچہ پر چل نہیں جو ناثرام جی کے بارے میں بہت تو اس دیش میں اگر آپ کو آتنکواد اسلامی کا آتنکواد دیکھنا ہے تو اورنگ جیب سے بڑا آتنکوادی تو کوئی تھا ہی نہیں اس کے بعد آپ خلجی کو دیکھ لو سب سے بڑا آتنکوادی ملکہ اگر آپ آٹھویں ستا دیس شروع کرو تو آپ کو کنفیوز ہو جاؤ گے کہ اس میں زیادہ بڑا آتنکوادی کون ہے خلجی بڑا آتنکوادی ہے کہ اکبر بڑا آتنکوادی ہے بابر بڑا آتنکوادی سازہ بڑا آتنکوادی ہمائیو بڑا آتنکوادی میں ناتو رام جی کے بارے میں اتنے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ دیس کے لوگوں کو بہت کچھ باتیں نہیں پتا ہیں آپ ان کو آتنکوادی نہیں کہہ سکتے آتنکوادی کسی ایک ویکتی کو نہیں مارتا آتنکوادی آتا ہے پوری بھیڑ بیک طرف سے گولیاں چلانا شروع کرتا ہے سب کو مارتا ہے انہوں نے کیا ایسا کیا نہیں کیا انہوں نے ایک ویکتی کو مارا جس سے ان کے ویچاری بھید تھے ان کو لگتا تھا کہ گاندھی جی غلط کر رہے ہیں میں ان کی گاندھی جی کی ہتیا کو جائز نہیں ٹھرا رہا ہوں لیکن آپ ناثو رام کو آتنکوادی نہیں کہہ سکتے آتنکوادی وہ نہ کٹروادی تھے نہ چرمپنتھی تھے نہ آتنکوادی تھے آپ ان کی یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے ہتیا کیا غلط کیا لیکن آپ گاندھی کو بھگوان بنا کے اور ناثو رام کو آپ رکھتز دکھانا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بہت غلط ہے اس کی نندہ ہونی چاہیے اور آج کے یوہ پندی کو پیڑی کو ناثو رام گوڑ سے پر گوگل کرنا چاہیے سرچ کرنا چاہیے کیوں مارا مجھے لگتا سب کو جواب مل جائے گا ہم نے پچھلے چودہ سالوں میں ناثو رام اور گاندھی اس ویواد کو لے کر کئی پروگرام کیے اور جو باتیں انہوں نے کوڑ کی پروسیڈنگ میں کہی تھی اس میں سے بھی بڑے حصے کو دکھایا تب تک مجھے لوگ آ کر ملتے تھے اور کہتے تھے بڑے بڑے پترکار بھی جس میں سنبیلی تھے اور آج نیتا بھی سنبیلی تھے کانگریس کے دو بڑے کیبینیٹ مینیسٹر نے مجھے کہا تھا کہ سورج جی یہ پکش تو ہم کرے سامنے کبھی آیا ہی نہیں تھا تو ایک طریقے سے ناثو رام جی کا پکش لوگوں کے سامنے میں رکھنا یہ کیا ناثو رام پر انیائے نہیں ہے لیکن اس انیائے کی بات نہیں ہوتی جب بھی بات ہوتی ہے سیدھے حتیہ والی بھی شے پر جاتے ہیں اور ناثو رام کی دیش بکتی بھی شکارنے کے لئے لوگ تیار نہیں ہوتے اور اس لئے مجھے لگتا ہے آج کی بہت جیس دشا میں ہماری جا رہی ہے یہ کارکم جو بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان کے دیماغ میں اس ویچاروں کی سپسٹتہ ضرور آ رہی ہوگی اس لئے اور جو لوگ جن کے پاس مائی کا آئے گا گمبیلتا کے ساتھ اپنے مددے کو رکھے میں اس میں ایک بات اور ایٹ کر دیتا ہوں آپ ناثو رام جی کو اٹھا کے دیکھ لی جو رہا دیکھئے ہو کیا رہا ہے اس اس سمیں بھی دو دھارہیں تھی ایک دھارہ تھی نیتا جی سباشن بوس کی بیر ساورکر کی ناثو رام کی یہ لوگ ایک دھارہ کے لوگ تھے لیکن نتحاس میں کیا کیا وامپنتھیوں نے ان سب کو کچلا آپ بیر ساورکر سے بڑی سجا کسی کو ہوئی کیا آپ تو مجھے لگتے ہیں آپ وہاں ہو کے بھی آئے ہیں بیر ساورکر سے بڑی سجا کسی کو ہو سکتی ہے ایک طرف نہرو گادھی یہ لوگ جیل میں بیٹھے کتابیں لکھ رہے ہیں ایک طرف بیر ساورکر آپ میں آپ کے بات کو جوڑتا ہوں گانی نگر کے جیل میں تھے جس کو لوگ آحمد نگر کہتے ہیں میں تو کبھی آحمد نگر نہیں نگر کہتا ہوں وہاں پر آج آپ جائیں گے تو ٹیلی فون لگا ہوا ہے وہاں پر بقائدہ میج جو سونے کا وشتر تھا اس کے اوپر گدی اس کے اوپر مچھر دانی سب کچھ ہیں آپ گاندی کے وردہ آشنم میں جائیے تو وہاں پر ایک ایسا فون لگا تھا جو سین ہے وائس روئی کے ساتھ فون اٹھتے ہی ہاٹ لائن کے اوپر بات کرنی کی ویوستہ تھی ان لوگوں کو انہوں نے جو بھی کام کیا اس میں ان کے پاس مجھے بتائیے ایسا کون اندولنکاری کسی کا ہو سکتا ہے جن کے فوٹو گرافر جن کا ساتھ چلتا گاندی برٹیشوں کے خلاف لڑتے تھے لیکن جتنے فوٹو برٹیشوں کے خلاف لڑنے والے کسی ویکتی کے ہے ان سب سے زیادہ فوٹو گاندی کے ہے ایسا کیا قیران تھا کہ یہ فوٹو گرافر گاندی کے ساتھ چلتے تھے مجھے آس تک سمجھ میں نہیں آیا اور دوسری بات یہ کہ نہرو کو کبھی دو دنڈے پڑے کیا نہرو کو دنڈے پڑے یا گاندی جی کو دنڈے پڑے یا کبھی کسی کو دنڈے پڑے کیا یہ ڈنڈا کھانے والے گوٹ سے ہی تھے ڈنڈا کھانے والے ویر ساور کر ہی تھے ڈنڈا کھانے والے نیتا جی سباشن بہت سے یہی لوگ تلک صاحب تھے آپ کے راجگرو نیہرو تو لیڈی ماؤن بیٹن کے باہوں میں پڑتے تھے ڈنڈے کہا سکتے تھے دیکھیں سورجی اس میں ہم لوگوں کو ایک بات سمجھ نہیں پڑے گی رامداری زندگر نے کہا ہے دنیا میں جتنے بھی پاپ ہیں ان میں سب سے بڑا پاپ ہے ہارنا یدی کوئی ویکتی یا ویچاردارہ ہار جاتی ہے تو پھر ساری گلتی اسی پر تھوٹ دی جاتی ہے آج گوڑ سے کی اور ساورگر کی ویچاردارہ اس دیس میں ہاری ہے آج جو حابی ہے اس دیس پر وہ گاندھی کی ویچاردارہ ہے اور گاندھی کیا ہے گاندھی ہمارا ہندو ویروہدھیوں کا ایک سیفٹی وال ہے ہندووں میں اسانتوس ناپن پہ ہندووں میں ویدرو ناپن پہ ہندو اپنے ادھکار کے لئے کھڑا نہ ہو جائے اس کے لئے گاندھی اور نہرو کا پریوں گ ہندو ویروہدھیوں نے کیا انہیں ساری ستہیں دے کر ساری طاقت دے کر اور اس میں تا سب سے بڑا دوست ہے وہ ہمارے دھرم گروہوں کا ہو گیا ہمارے دھرم گروہوں نے ایک بہت بڑا سمیلن کیا اور وہاں پر ایک فتوہ دیا درما دیس ابھی ایک درما دیس سبا ہم نے ابھی دیکھی اس سے پہلے اکبر سے پہلے ایک درما دیس سبا ہوئی تھی اس میں کہا گیا تھا دلیس پر ہوئا جگدیس پر ہوئا جو دلی کا مالک ہے وہی ہمارا بھگوان ہے دھرم آچاریوں نے اس اسطر کی گدھاری کی اس کے کارن ہماری ہندوطو کی وچاردارہ ساورکر کی وچاردارہ آج یہ کتنی بڑی مجبوری دیکھئے جو لوگ ساورکر کو اپنا ہیرو مانتے ہیں یدی وہ بھارت کے پردار منتری بن جائے تو پردار منتری بننے کے بعد وہ گاندھی کو ماننے لگتے ہیں اور اس سے بڑا کوئی اولٹ بھی سی نہیں ہو سکتی کیونکہ گاندھی کو ماننے والا ساورکر کو نہیں مان سکتا اور ساورکر کو اپنا ہیرو ماننے والا گاندھی کو نہیں مان سکتا لیکن راجنیتی کی مجبوری ہے گاندھی بان کی طاقت اتنی بڑی ہے نریندر مودی جی پرادان منتری بنتے ہی سب سے پہلی جہنتی کسی کے آئی تھی تو ساور کر کے آئی تھی اور انہوں نے ساور کر جی کے چتروں پر ہر بار جہنتی میں پوچھ پچڑائے یہ تو ہے اس کی نہیں کریں میں تو جندل ایک بات بتا رہا ہوں آج بھارت کا جو بھی پرادان منتری یا جو بھی یہاں پر ستہ دیس ہوگا وہ گاندھی کو مانے گا نوٹو پر گاندھی کو چھپائے گا جب تک ہم اس بچاردار کو جیتا جیتا نہیں دیتے تب تک ہمارے ہیرو سماج میں بلین کے روپ پر پرستوت کرے جاتے رہیں گے کیونکہ ڈرامے باز ادھر ہے ساروک خان ادھر ہے سلمان خان ادھر ہے نسیر الدین ساہ ادھر ہے جاوے دکتر ادھر ہے موڈی جی کا وشہ آپ کو بتا رہا ہوں کی موڈی جی کا دوش نہیں ہے میں کہتا ہوں سب سے زیادہ جب وہ پی ایم بنے تو سب سے پہلے گاندی گاندی ہر جگہ گاندی پندرہ اگست کو لال کلے سے گاندی دو اکٹوبر کو گاندی جو بھی سچا گاندی تو یعنی کیسا نہیں ہے آپ ریکورڈ اٹھا کر کے دیکھ لیے سارا جگہ گاندی گاندی اور یہ پا گیا اور لوگوں میں یہ جانتا ہے کہ موڈی جی کیوں اٹھا رہے گاندی جی کو جب وہ کانگریس کے گاندی جی ہے لیکن ایک چیز میں بتا دیتا ہوں میں کوئی گاندی جی کا سپورٹر نہیں لیکن انٹرنیشنل بقتی تھے پڑے لکھے تھے بہت زیادہ وہاں سے پریکٹس ہو گیا تھے اور انہوں نے دیس کے لیے اور دیس کی ختم کرتا کے لیے کام کمی نہیں کیا اور نے بہت کا نظرت کیا اور دیس کی آجازی کے لیے کام کیا لیکن میں بہت سے کے لیے میں برا نہیں کر سکتا کارنٹ یہ ہے کہ اس سمیں بہت زیادہ دیس سال کا جو کام تھا اس کو آپ بنائے نہیں کر سکتے بہت بڑے اندولن کیے اور انہوں نے اندولن کو اس سمیں وہ بچے تھے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو جب اتنا بڑا نام ہو جاتا ہے اور آدمی میں اکڑ آ جائے یا گھمنڈ آ جائے تو اس میں کہیں نہیں کہیں گوڑ سے کو آنا ہی تھا اس لیے گاندی جی کو آپ بنائے نہیں کر سکتے ہیں یہ یہ وہ چاہی ہے یا نہیں ہے اس کا پرمان یہ یا میں نہیں دے چک تھا اُس اچھایی پہ گانتی کا جو جیون ہے جل سورو سے لے کے اگھیر تک فرسٹ ورلڈ بار میں اس نے کیا کہا انگریز بھائیس رہے ہمارا راجہ ہے اس کا بھینندر ہونا چاہیے کیا یہ شب دھو جائیں گے سابر کرنے جیل میں لندن میں رہتے بیچار دھارہ ہیں دو ہوتی ہیں ایک سبا چندر محور کی بیچار دھارہ مہربو دی جی کی بیچار دھارہ میں فرق ہے دونوں ایک ہی پارٹی کے اور دونوں ہی سنگ پہیں بھی دو بیچار دھارہ ہیں ہر جگہ دو بیچار دھارہ ہیں ہوتی ہیں آپ اس کو ڈیائیں نہیں کر سکتے اور یہ گوتی انگریزوں کی بھائی اگر ہم جائیں تو جہاں تک ان کی ڈگری کی ہے اس کی جو اس دیش کا سمیدان بنا ہے نا وہاں پر دیکھیں آمیت شاہ سے بڑا ساورکر بھکت کون ہو سکتا ہے جن کے دیوار پر ساورکر جی ہمیشہ کیمرے کے سامنے لیتے لیکن اس دیش کا سمیدان ہی ایسا بنا ہوا ہے جس میں آپ ساورکر جی کو اپیکشت ہندو راست اس سسٹیم میں نہیں بنا سکتے تو اگر ساورکر یا اون مچہ دھارا کا سپنا پورا کرنا ہے تو آپ کو سمیدانک بیوستان میں بدلاؤ کرنا پڑے گا یہ بھی اتنی ضروری ہے اس کے بگرنے ہو سکتا ہے جو آپ نے جو ملکے رکھی وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ہندو کو جوڑنے کے لیے انہوں نے کمینی کی گام دیجی نے انہوں نے چھوہ چھوٹ کو روپنے کی کوشش کی انہوں نے میلہ ڈھونے کی بیوستان کو ختم کرنے کی کوشش کی انہوں نے جو اچھوٹ لوگ تھے ان کو چھوٹ بنانے کی کوشش کی مدروں پر پریبیز دلایا تو ہندو کو جوڑنے کی بات تو انہوں نے کی ہے میں مانتا ہوں گلتی کی انہوں نے میں اس گلتی کا گھر پر ہو دی ہوں اور وہی سے میں سمرسک ہو جاتا ہوں گوڑ سے کہا کیونکہ جب ان کو لگا کے میری مٹھی میں پورا دیس ہے تو میں سائد اپنی مرجی سے کر سکتا ہوں وہی ان کا سب سے بڑا نیگٹی پوائٹ تھا دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کی اگر پچھلے پان سال میں آپ دیکھیں تو جتنا سمان ساورکر جی کو نیتا جی سباشن بوس کو لالا لاجپت رائے کو بھگت سنگھ کو پٹیل کو پچھلے پان سال میں ملا مجھے نہیں لگتا اس کے پہلے کیوں نے اس میں کو جتنا مل رہا تھا وہ بھی چار کو نہ ہوا اس میں بھی کوئی دو رائے نہا اور امیٹ کر جی کو جتنا میرے جہاں تک آپ جہاں تک آپ سکھا کے اوپر جاؤ گے تو ایک سے بڑھ لوگ پتا نہیں ہے کہ اس زمانے کے سب سے مسہور جو سمیدھان ویسے سکے تھے وہ تھے شامبشاد مکھر جی اس کا ہے نام لوگ نہیں جانتے اور سردار پٹیل سب بریشتر تھے سامبشاد مکھرجی بریشتر تھے یہ ایک سے بڑھ کے بریشتر تھے اب میں دوسری بات پہ آتا ہوں کہیں نے کہیں وامپندھیوں نے جو پچھلے ستر سال میں گول مال کیا ہے جو کھٹڑی پکائی ہے اور جان بوچ کے راسترو وادی جو تھے ان کو کنارے لگایا ہے اسی پان سال دیرے دیرے اس پر چرچہ ہوئی ہے نہیں تو پان سال کے پہلے تو کوئی چرچہ بھی نہیں کرتا تھا اس نے پہلے چرچہ بھی نہیں سب سے پہلے تو میں گوڑ سے جی کو نمند کرتی ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے اور جو گوڑ سے جی تھے وہ گاندھی جی کی جو پکشپاتی نہیں تھی مسلموں کے لیے اس سے بہت خند تھے کیونکہ آپ دیکھیں کشمیر میں اس سمیں پر ہری سنگھ راجہ ہری سنگھ کا راج تھا اور وہاں پر مسلم بہول ہونے کارڈ انہوں نے کہا کہ انہیں تو یہ راج راج کارڈ چھوڑ کے کاشی چلے جانا چاہیے اور اسی سمیں پہ آپ دیکھ لیے انہیں مسلم کا اتنا پکش لیا کہ وہاں پہ نجام کا راج تھا نجام کا راج تھا اس میں ہیدر آباد میں اور انہیں اس کا سمرتھن تھا تو اس لئے وہ اس نیتی سے بہت شب دیتے اس لئے انہوں نے اس کا بات دکیا جو کہ بہت صحیح تھا ایک گاندھی بادی کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھارت میں سب سے بڑے گاندھیوں میں گاندھی بادیوں میں نام سنگھ نے رامداری سنگھ دنکر کا اور رامداری سنگھ دیلکر نے جب پرزورام کی پرتکشہ لکھی تھی جب اینالیسیس بیکتی کرتا ہے گاندھی کی کرپا سے وہ اتنے بڑے نیتا بنے بائیس چانسلر بنے سانسند بنے انہوں نے لکھا تلوار گلا کر جو تکلی گڑتے ہیں سیر سیروں کو سکھاتے ہیں دھرم آجاتا یہ پاپ انہی کا ہم کو مار گیا ہے گیتا میں جو جو تلوار گلا کر جو تکلی گڑتے ہیں سیروں کو سکھاتے ہیں دھرم آجاتا یہ پاپ انہی کا ہم کو مار گیا ہے بھارت اپنے گھر میں ہار گیا ہم لوگ انہیس کر رہے ہیں اتلا اتلا ہے آج بھارت کو گمبیرتہ سے گاندھی کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس دن گاندھی کو آپ ہر ہندو کو سمجھا دوگے ناتورام گوڑ سے اور ساور کر دیرتا بن کر سب کے پوڑا پرو میں آ جائیں آج جتنا مشلیشن ہوا ہے میں دعویٰ کرتا ہوں ہندوستان کے کسی چینل پر ایسا مشلیشن نہیں ہوا سر میں یہ کس میں نیا اینگل جوڑنا چاہوں گا کیا گوڑ سے کو دیس بھکت ثابت کرنے کے لیے گاندھی کو دیس دروہی ثابت کرنا ضروری ہے کیا یہاں ہم جس طرح سے گرو جی کہا رہے ہیں کی گاندھی نے یہ کیا وہ کیا کیا گاندھی کا یوگدان اتنا دوچھ ہے ہے کی ہم ان کو تجھے نہیں گھڑت ہے تجھے نہیں ہے گھڑت ہے تجھے سب بہت چھوڑا ہے وہ گنداری کی پراکاس جاتا ہے آپ کو جو اچھا ہی بتانی بتائیں آپ کو کس نے روکا ہے نہیں سر میں کیا اچھا ہی بتانا چاہتے ہیں اچھا ہی بتانا چاہتے ہیں جو ایچے سراوت سر بتا رہے تھے کیا ریپیٹ مت کریں ان سے سوا اور کچھ نیا بولنا ہے نیا یہی بولنا ہے کی بہت رہنے دے پر پورے ان کا جو کیریئر چلیس پیٹھے دیجے دیجے میں دو میں نے مطا ہے کہ میں نے مطا ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ گاندھی کی ہتیاں کا ہم لوگ ایک بخش دیکھ رہے ہیں جب تک گاندھی سے نہرو کو نہیں جوڑا جائے گا سر جب تک گاندھی سے نہرو کو نہیں جوڑا جائے گا تب تک گاندھی بدھ کے واسطویق کارنوں تو ہم نہیں جا پائیں گے میرا سمجھنا ہے کہ جیس طرح مان مہند سینھ کو پروجیکٹ کر کے اور سونیا گاندھی سرکار چلا رہی تھی اسی طرح کا کچھ حال اس سمجھ گاندھی کا ہو گیا تھا کہ سب تک نہرو چلا رہے تھے اور گاندھی مخوٹا ماں تک تھے اور گاندھی میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں ساہی سے گوھر سیب کے ساتھ دو سمجھ سے تھی ناترام گوھر سیب سامنے اگر ہم ان کی ہتیاں نہیں کریں گے تو ہمارے بد نہیں کریں گے تو پچپن کروڑ کروڑ روپیہ ہمارے چلے جائیں گے ہمارا دیس گڑے میں چلا جائے گا اگر ہمیں اس کو مارتے ہیں تو دیس کا بٹوارہ ہوگا ٹھیک دونوں ہی سمجھ سے ان کے سامنے تھی تو انہوں نے سمجھا اگر نہیں ماریں گے لیکن انہوں نے یہ بکلا سمجھا ہے کہ بھائی ہمارے پچپن کروڑ روپیہ بچ جائیں گے دیس ہمارا مجھتے ہوگا اگر گوڑتے کو سمجھا جاتا اور مانا جاتا تو آج بنگال میں جو سمجھا ہے جو کشمیر میں سمجھا ہے وہ نہیں ہوتی جو مازمہ گاندی جو تھے وہ دنیا کے بھکتے لیکن گوڑتے دیش بھکتا ہاں بات یہ ہے کہ یدی ہم گاندی کو اور نتھو رام گوڑتے کا شروع سے لے کے اخیر تک بچیلیشن کریں گے ایک چھوٹی جی کچھ کر دینے سے جی جو چیزیں بتائی ہیں اس سے جاتا تو شاکھا میں پریکٹیکل ہوا سنگ میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک ہی بھوڑن بھی بیترن ایسا کوئی بیکٹی کر سکتا ہے تو ایسی کوئی بات پریکٹیکل ہی کچھ بیکٹی کے دوارہ نہیں ہوئی ہاں شروع سے ہندووں کا بھروت ٹھیک ہاں ریپیٹ مجھے 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 میرا نیویتن یہاں پر یہ رہے گا جو اس کے ساتھ ہوسکہ ہونا ضروری ہے لیکن میں ایک بات کہوں گا 1875 ماہ آریہ سماج کی اسٹھاپنا ہوئی راوہ صاحب کچھ ہسٹری کی باتوں پر کہے تھے میں کہنا چاہوں گا اس کے بارے میں 1875 ماہ آریہ سماج کی اسٹھاپنا ہوئی 1882 میں ہندو ماہ صبح کی اسٹھاپنا ہوئی دونوں سنگھنوں کو روکنے کے لیے کانگریس کو اسٹھاپت کیا گیا اور اس وقتی کے دوارہ کیا گیا جس نے ایک سو اکتیس لوگوں کو اٹھاوہ مارا تھا اور وہ ان کا ہیرو آج تک ہے آج تک ہیرو ہے اور اس کے بعد جو گاندھی جی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بیس سال یا تیس سال تک اس دیش کی سیوہ کی میں کہنا چاہتا ہوں اتحاس کا کوئی بھی مدیار تھی یہاں پر بیٹھا ہو دیکھ لے اس کو جا کتاب کو آج بھی جا کر کے یہاں پر ایک تو اصحیاء گاندولن چلایا وہ بھی خلافت اندولن بدل گیا اور وہ بھی خلافت کون تھی جہاں پر جو کھلیپا جو مکہ تھا مسلمانوں کا اس کے لیے ترکی کے والے کے لیے وہ اس میں جا کر کے تبدیل ہو گیا اس کے بعد پھر کہیں دس سال تک گاندھی کا کہیں بھی کوئی یوگدان نہیں ہے پھر انہیں سو اکتیس میں جا کر کر کے پھر ایک اصحیاء گاندولن کے پاس سبینیا بھگیا اندولن چلتا ہے وہ اندولن بھی جا کر کے جب ہمارے بھگت سنگھ جیسے لوگوں کو بچا نہیں پایا تو وہ بھی ایسا فل رہا اور تیسرا اندولن ان کا پھر گیارہ سال بعد ہوتا ہے انیس سو بیالیس میں بھارت چھوڑو اندولن اور بھارت چھوڑو اندولن شروع ہونے سے پہلے مر گیا تھا عرونا آصف علی جیسی چوتھی پنکٹی کی جو نیتا تھی انہوں نے ایک دو دن وہ آدم نے چلایا تھا باقی کچھ نہیں ہوا تو گاندھی کا کہاں ہی اگدم رہ گیا تتھیوں کو تتھیوں کو اس طریقے سے ادعا سبینیا بھارت چاہیے اس کو بھارت چاہیے اس کو بھارت چاہیے اس میں بلکل نہیں ہے بھارت صاحب بلکل نہیں ہے میں یہاں پہ کچھ کہہ رہا چاہوں گا بھارت صاحبmand لان بدہ چاہیے اس نے ہوسی کی خوش اس campaigns میں بھارت چاہیے اسtz� نہیں ہوا زندگل کرے 이해 زندگل کرے کہ آپ کو اس سے قالت چاہیں ہوتا بھارت چاہ kadın ۶ اٹھ کری گا بھارت چاہم جنگ ہے آپ میرے سے اس צ explosives کتر ہیں고 میں نے بھارت چاہیں اس سے اندولمائی جس ایک مارج گیا جس ایک ہوسک کو کون چلا لاتا اندولم گیا جنگ superintendent بھائب ہے چلت unseen خیال بھارت چاہوڑ ہم نے آپ کے سامنے ایک گمبیر مدی پر وشلیشن رکھا میں یہ دعویٰ دوبارہ کر سکتا ہوں کہ جتنا وشلیشن گاندھی اور گوڑ سے کاج ہوا ہوگا پھر دونوں طرف سے پکش رکھنے کی پوری چھوٹ دی اتنا وشلیشن